آپ نے نام تو سنائے ہوگا پی ایپ ایم ایس اس کی پھول فورم ہوتی ہے پبلک فائنسلی مینجمنٹ سسٹم یہ بارہ سرکار کا سرکاری پورٹل ہے جہاں سے آپ اپنی بینک کا بیلنس صرف اکاؤنٹ نمبر سے کسی کا بھی بینک بیلنس چیک کر سکتے ہو چاہے وہ پینسن کا پیسہ ہو اسکولرشپ کا پیسہ ہو پردان منتری آواز یوجنا کا پیسہ ہو سرمک کارڈ کا پیسہ ہو یا اسرم کارڈ کا پیسہ ہو کوئی بھی پیسہ ہو جو گورنمنٹ کا ہو اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈلا ہو آپ اس کو چھٹکیوں میں چیک کر سکتے ہو لیکن ابھی پی ایپ ایس پورٹل پر کچھ پروبلم چل رہا ہے کچھ بھائیو کا میرے پاس کمنٹ آیا وہ بتا رہتی کہ سر اب ہم پی ایپ ایس پورٹل سے اپنی بینک کا بیلنس چیک نہیں کر پا رہے ہیں تو پروبلم کیا آ رہی ہیں اس کا سولیشن کیا ہے آج کسی ویڈیو میں آپ کو پورا کمپلیٹ پروشیت دیکھانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آپ کو سبی پروبلم کا سولیشن اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے موبائل پون میں اومنگ اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد میں ایسا انٹرپیس آئے گا آپ کو سب سے پشٹ میں ایک سرچ پار کا اوپسن ملے گا اس میں ٹائپ کریں گے پی ایپ ایم ایس اتنا لکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایسے کچھ اوپسن آئیں گے آپ کو پی ایپ ایس والے اوپسن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں نیسٹ پیج اس ورکار سے اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو نو یور پیمنٹ والے اوپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ویڈیٹ سرویس والے اوپسن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایسا انٹرپیس دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر آپ کو اپنی کچھ ڈیٹیل بارنی ہوتی ہے یہاں پر آپ صریف اپنے اکاؤنٹ نمبر سے اپنی بینک کا بیلنس آسانی سے چیک کر لیتے تھے لیکن ابھی جو پروبلم آ رہی ہیں میں اب آپ کو وہی بتانے والا ہوں اب یہاں پر ہم سب سے پہلے بینک کا اکاؤنٹ نمبر ڈالیں گے آپ جس بینک کا بھی بیلنس چیک کرنا چاہتے ہیں اس بینک کا اکاؤنٹ نمبر یہاں ڈالیں گے پھر اس بینک کا نام نیچے ڈالیں گے اور پھر یہاں پر آپ کو پہلے سے ایک موبائن نمبر دکھائی دے گا یہ موبائن نمبر وہ ہے جس موبائن نمبر سے آپ اومنگ اپلیکیشن پر ریجسٹر ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا کوئی سا بھی ایک موبائن نمبر ڈال سکتے ہو یہ جرور نہیں ہے کہ بینک کے ساتھ جو موبائن نمبر جڑا ہے وہی نمبر ڈالیں یہ ڈیٹیل کمپلیٹ بھرنے کے بعد میں یہاں پر سبمیٹ پر کلک کریں گے کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنی بینک میں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی پیمنٹ آتا تھا چاہے وہ کسی بھی یوجنہ کا پیسہ کیوں نہ ہو پی ایم آواز کا پیسہ ہو پینسن کا پیسہ ہو یا کسی بھی اسکولرشپ کا پیسہ ہو وہ یہاں پر دکھا دیا جاتا تھا لیکن یہاں پر ابھی پیمنٹ نہیں دکھا جا رہا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک ایسا پوپ پوپ آ رہا ہوگا اس میں لکھا ہے کہ اپنی جو یہ موبائل نمبر ڈالے ہیں یہ آپ کے اس بینک خاتے کے ساتھ لنک نہیں ہے جبکہ ہماری موبائل نمبر اس بینک خاتے کے ساتھ لنک بھی ہے پھر بھی یہ سمجھ سے آ رہی ہیں اور پہلے ایسی پروبلم نہیں تھی یہاں پر آپ کوئی سا بھی موبائل نمبر ڈالو اور بینک کا بیلنس چیک کرو اب یہ سمجھ سے کیوں آ رہی ہیں اس کا solution میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو جیسے یہ پروبلم ہمارے سامنے آئے تو میں نے پیپنس پوٹل کو کول کیا تو انہوں نے بتا ہے کی جو یہ سمجھ سے آ رہی ہے یہ ہمارے دوارا نہیں آ رہی ہے یہ اومنگ پوٹل کے دوارا ہی آ رہی ہے تو پھر میں نے اومنگ پوٹل کو کول کیا تو انہوں نے بتا ہے کہ جو ابھی یہ سمجھ سے آ رہی ہیں یہ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گی ہم اومنگ اپلیکیشن پر پیپنس پوٹل کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جسے پیپ میس کی سبی سرویسز کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس کے بعد میں آپ اپنی بینک کا بیلنس چیک کر پائیں گے تو اس لئے آپ کے سامنے یہ پروبلم آ رہی ہے یہ پروبلم بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گی پھر آپ اس پر آسانی سے اپنی بینک کا بیلنس چیک کر پائیں گے ویسے آپ اس پورٹل سے وہی بینک بیلنس چیک کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کے دوارہ ہمارے کھاتے میں آدار کارڈ کے تھروں پیمنٹ ڈالا جاتا ہے گورنمنٹ دو طریقے سے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی یوجنا کا پیسہ کیوں نہ ہو ایک میتر تو ہے آدار کارڈ کے تھروں جو ڈائریکٹ بینفیٹ کے طرح ہمارے کھاتے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور ایک میتر ہے اکاؤنٹ نمبر کے تھروں اگر آپ کا آدار کارڈ بینک کے ساتھ لنک نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں کھاتا کے تھروں اپنا بیلنس ٹرانسفر کرتی ہے کہی بار آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اپنی بینک کا بیلنس چیک کرتے ہو تو یہاں پر ڈاٹر نوٹ فاؤنڈ کا آپسن بھی دکھائے جاتا ہے وہ ڈاٹر نوٹ فاؤنڈ کا آپسن اس لیے دکھائے جاتا ہے کہ آپ کی بینک میں آدار کارڈ کے تھروں پیمنٹ نہیں آیا اگر آتا تو یہاں پر سو پرشنٹ دکھائے جاتا ہے اگر آپ اپنے سپورٹل سے اپنی بینک کا بیلنس چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو ہم نے پہلے سے کمپلیٹ ویڈیو بنا رکھا ہے جیسے سرویس پھر سے شروع ہوگی تو آپ اس میتر سے بلکل آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکیسن پارٹ میں دے دوں گا تو آئی ہو پاسکے ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ سیر کریں اور آپ کی دماغ میں پھر بھی کوئی کانپیوزن ہے تو کمنٹ بوکس آپ کے انتجار کرتا ہے وہاں پر کمنٹ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو اور آپ ہماری اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پھر چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور بگل میں اس گھنٹی کو ضرور دبائیں جسے کہ آپ کو آنے والا اگر ویڈیو سب سے پہلے ملے دھنیواد